ابھی ہم جا رہے ہیں دی نیڈلز پہ تو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں دی نیڈلز کہتے ہیں کہ راستے ہمیشہ منزلوں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں سو اب راستہ تو اتنا خوبصورت ہے تو منزل کا پتہ وہاں پہنچ کر چلے گا کہ دی نیڈلز پوائنٹ جو ہے یہ کتنا خوبصورت ہے لجی یہ فراست کا بلوگ ہے اس کو اوور ٹیک کر دی ہے میں نے اب آگے مزید جو اپ ڈیٹس ہیں وہ میں دیتا جاؤں گا میرے ساتھ ڈرائیور آیا میرا اپنا زادتی درائیور صاحب مسئلہ تو کوئی تھی شکرہ آگے بابا دیکھتے گی بابا آگے کہ آگیا تو درائیور صاحب نے بہت عزت کے ساتھ رستہ دی ہے بی بی نے جزا جاللہ گایا آگے سے تو مزید اب آگے جو جو پائنٹس آئیں گے ایک پائنٹ اب نے میس کیا ٹائم کی شورٹیج کی وجہ سے تو نیکس جو ہے جتنے جزا کر لائیں گے سارے آپ کو نیکس جو پائنٹ ہمارا وہ دی نیڈر شیئر لیفٹ ہے جی سننے میں کافی اچھا پائنٹ ہے تو کوئی فورٹی منٹ کی ڈرائیور رستے میں کوٹے سوٹے شورٹس دیتے رہیں گے آپ کو ادھر سے ادھر سے نیڈر سے نظر رہیں گے نلتے ہیں پھر آگے ایک دفع جی پھر آپ کو ماشاءاللہ پاغلہ خیران مرزاتا ہندیان جو جب کیا مرچہ کیا انہوں دعا سر پیگی دے گا فائرہ کار بھئی یہ جو پائنٹ تھا ہمارا نیڈلز رنٹڈ ہو رہے ہیں کافی کیو ہے ابھی دیکھا ہم نے تو امید ہے کہ پانچ کمینٹ میں ہیں انشاءاللہ پون گئیں گے نیکسٹ آگے پائنٹ تک مزید آگے پائنٹ پہ جا کے پتاتے ہیں صرف اگو اپ ڈیٹ دینی تھی کہ آج جو سارے یہاں کھڑے ہیں پہنچو جلدی پاکنگ کے بہت کوئی بورا نظام ہے ان کو نواز شریف سے پوچھنا چاہیے سوری بیپ کرتے ہیں ان کو انتظامیہ سے پوچھنا چاہیے اس کو کوئی فوری ایکشن لیں ابھی ہم دی نیڈلز جو پوائنٹ ہے بیچ سے وہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں سو ابھی ہم جا رہے ہیں چیر لیفٹ کی طرف اور وہاں سے ہم لیفٹ لے کے پھر ہم چلیں گے انچے رش کافی زیادہ ہے کیونکہ ایک سب سے پہلی چیز کا سنڈے ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سنڈی ڈے ہے ویڈر بہت اچھا ہے شریف آدمی ہے ایرس بارے مچھوڑ نہیں یہ کیوں دیکھیں کتنی لمبی کیوں لگی ہے لیکن کیا کریں تھوڑا انتظار کرتے ہیں کیوں میں وہ اینڈ پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے اور پھر شہری بھائی نے ایک فلم سیٹ کری بھاجی کو وہ کھڑے ہیں شہری بھائی اور بات جی نے ہمیں انٹرنس پہ جگہ دے دی کیونکہ آپ وہ کیوں دیکھیں کتنی لمبی کیوں ہے یہ دیکھیں بہت لمبی کیوں ہے شہری بھائی شہری بھائی صلیت ٹو یو شہری بھائی شہری بھائی تنی گربی میں کھڑے ہیں پچھلے ڈیڑھ گاں شہری بھائی بھائی میں لائن میں کہاں سے کہاں پل جا دی آپ اس کا تو بات کریں میں وہی کہہ رہا ہوں میں میں یہ بھائی میں ٹو یا اس کی دیکھیں ہی کہہ رہا ہوں کہ شہری بھائی میں نے پلے سفر رہے پسو ت تو امی میرا وہ لوگ آپ دیکھیں گی نئی آیا تا پھر امی I love you یہ بھائی جان انڈیا سے ہیں کیا نام ہے بھائی جان سچن سچن صاحب نمسکار آنڈی اور یہ اکیلے ہیں میں بھی اکیلہ تھا ہم نے کہا چولا ہوں ملکے بیٹھ جاتے ہیں بہت اچھا لگا بھائی سے فراسط بہت اچھا لگا میں آپ سے ملکے اور بہت خوشی ہوئی نظارہ کروائیں آپ کو نظارہ کروائیں ملکے والی چیر ہے یہ ہمارے کلیگ ہیں چین نہیں یہ سچن صاحب کے جو ہیں جانے پہچانے والے ہیں جی دیکھئے کتنا خوبصورت نظارہ ہے لیکن اس نظارہ کے ساتھ جب آپ چیر لفٹ پہ بیٹھے ہو ایسی جگہ پہ جہاں نیچے نوکیلے پتھریلے پہاڑ ہوں تو تھوڑا بہت ڈر بھی لگا رہتا ہے خیر نظارہ چکریں ڈر کو تو بھول جائیے کیونکہ ڈر کے آگے جیت ہے جی یہ سامنے رہتی نیڈلز وہ اگر آپ دیکھیں تو اینڈ پہ آپ کو کچھ سٹونز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں بڑے بڑے یہاں پہ سٹونز کے بیسے اس کو دی نیڈلز کہتے ہیں نوکیلے نوکیلے یہ رہے سچین صاحب کے جاننے والے اور وہ رہے ہمارے ساتھ کی کھچیں ابھی ہم چیئر لفٹ سے اتریں سو آئیں یہاں ذرا ساحل کے کنارے بیٹھتے ہیں ساتھ میں تھوڑا نظارہ کرتے ہیں اور تھوڑی بہت گفشپ لگاتے ہیں جی حافظ توپیوالے کچھ کھانا چاہیے بہت خوبصورت جگہ ہے اچھا اچھا دوں گا جو بھی لوگ یہاں پہ آئیل آف وائٹ کم سے کم دو جن کا ٹور رکھے ہیں ایک رات سٹے کریں یہاں پہ اس کے بعد ساری دیسنیشنز اچھی اچھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انجوائے کر ٹھیک ہے ہیلو خچ آپ کیا کہتے ہیں اس جگہ کے بارے کیا نہ کیایا بیٹھے ہیں ساہل پہ بیٹھے ہیں کھڑے نہیں ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں اور پہنچو جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا ادھر ہی بیٹھے ہیں ٹائم نکالو پہنچو بہت دیکھنے بہت مزی کی جگہ انجوائے کرو گے پہنچو بات دیئے بات دیئے بات گرد و نواہ سے پہنچیں ریچ آئیلو وائٹ اس پوائنٹ پہ مین جو ریسن ہے کہ لوگ یہاں پہ کیوں آتے ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں اس لیفٹ کی ویسے اس چیئر لیفٹ کی ویسے ہم بھی اسی چیئر لیفٹ کے وجہ سے آئے ہیں یہاں پہ اور اچھا مزا آیا یہاں پہ ایک چیز جو یہاں کے ہے کہ اگر آپ نہیں دیکھیں کہ جو بھی پہاڑ یہ دیکھیں اس پہ کتنے وہ کٹ جو ہیں وہ لگے ہو ہیں اور وہ بڑی اچھی اٹریکشن دیتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو بہت اچھا ہے دی نیڈلز وہ سامنے اگر آپ دیکھیں گے تو اینڈ پہ آپ کو یہاں پہ یہ چیز یہ تین سٹون ہے بڑے بڑے ٹھیک ہے ان سٹون کی ویسے اس کو دی نیڈلز کہتے ہیں اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا لائٹ ہاؤس بھی ہے اور یہ اس کی کہانی ہے سفر سے ہمارا پرانا رشتہ آپ کو پتہ ہی ہے سفر کے بہت شکریہ ہیں ہم لوگ پرانا رشتہ سفر سے ایسی بہت ہے آپ نے اسے ملک اسے پہ آپ گئے ہیں تو شایدی کو لیا ہو میمار اگرم میں سے یہ ہمارے ساتھ کلا کا چہری بھئی ہیں آپ کی کلا کر رہی ہیں کچھ کہنا چاہیں گے آپ بھائی جن میں نے آپ کا دیکھ کام آپ رام نتم آپ یہ آپ کی کلا کر رہی ہے کہ 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 ایitar لیفٹ پہ بیٹھتے ہوئے سیفٹی ہدارتوں کا پالند کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کبھی بھی لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے ٹی ٹو پارٹیاں نہیں لگانی سکون سے آرام سے بیٹھنا ہے چلیں جی آئیں یہاں واپس بیٹھتے ہیں چہر لیفٹ پہ اور بیٹھ کے واپس چلتے ہیں کیونکہ ابھی ہمیں جانا ہے اپنے دوسرے پوائنٹ پہ ساتھ والے جو ہیں وہ لیفٹ چھوڑ چکے ہیں سو ابھی بس میں بھی اترتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں آگے کا سین ابھی ہم جا رہے ہیں ارمگاہ میں کون سے پوائنٹ پہ جاتا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے نکس ٹیشن پہ جو کہ ہے رائٹ بیچ سو آئیں آپ کا ملتے ہیں رائٹ بیچ پہ جی فائنلی اب ٹھوبہ کے نکلے میں کام کو پہنچے ہیں چار بچنے تقریبا کھانے کا ٹائم ہے اور اب آپ کو ویو دکھاتے ہیں اور ساکھانا آپ کو دکھاتے ہیں انجوائے کریں یہ ویو ہے جی کچھ ایسا یہ مارے فراسط پاکستان نہیں یہ ہاپر ٹوپی آلا ہے اور یہ شہری اور کچھ نہیں کہا سکتا ہمیں ہم لے کے جلتے ہیں آپ کو اپنے مارے مین کوٹس کی طرف جوٹی شاملے کے ہیں لندن سے بنوائے کے تو اپنا شہری بھائی ریویل کریں گے پلیز آپ کے موہ میں پانی آیا ہوگا اگر آیا تو اس کو کلنے کچھ گزارا اگر آیا تو اس کو کلنے کچھ گزارا اگر آ رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھا گیا پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے کچھ اس طرح کا سین ہے یہاں پہ ابھی انہیں کھانا چاہنا کھایا وہ سامنے جا وہ پورٹس موچ بیچ ہے وہاں سے ہم نے وہاں پہ ہم نے جایا یہ جو فری جا رہی ہے یہ فری ہم نے یہاں سے فری پکڑنی اور پھر یہ جائے گی اس طرح پورٹس موچ وہاں پہ 45 مینٹس لگتے ہیں اس کو وہاں پہ جاتے ہوئے یہ لگے اثر آکے قریب ہے لیکن یہ بہت دور ہے پھر وہاں سے آگے ہم اپنی گاڑی نکالیں گے گاڑی نکال کے پھر ہم لندن پہنچیں گے بیس منٹ میں ہماری فری کا ٹائم ہے پھر فری پکڑیں گے فری پکڑ کے پھر ہم جائیں گے پورٹس موچ اور پورٹس موچ کے بعد وہاں سے اپنی گاڑی نکال کے اور پھر ہم جائیں گے لندن ابھی ہمیں لندن سے باہر یہ کچھ دوست احباب ہمارے سند بات لیتے ہوئے یہ حافظ ٹوپی بالا یہ شہری بھائی شہری کی کلاکاریاں شہریز ہو گیا اور یہ ارماغان کی ضرورت سو آئیں جی فری پکڑتے ہیں اور فری پکڑ کے پھر ہوتے ہیں لندن کی طرف یہ دیکھیں یہ ساری فری کے اندر سے گاڑیاں جو ہیں یہ باہر نکل رہی ہیں اور یہ اب فری کے اندر گاڑیاں جو ہیں لگنا سٹارٹ ہو گئی ہیں جس شپ پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ بہت بڑا شپ ہے لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ ساتھ میں ایک اس سے بھی بڑا شپ جا رہا ہے سو نظارہ کیجئے یہ دیکھئے کتنا بڑا شپ ہے بعد آپ کو ساتھ میں سے کھٹا ہے کیسا رہ دین آج آپ کا الحمدللہ دیکھتے ہیں ہم سے پر بہت ساتھ میں ایک بہت ساتھ میں مازا آیا ہم نے جو موٹر وی پہ پہایاں ابھی ہم فری سے نکل کے موٹر وی پہایاں اور ہم جا رہے ہیں لندن لیکن ہمارا تھوڑا سا پلین چینج ہوا ہے سو ہم سیدھا گھر بالکل نہیں جائیں گے ہاگر ہم سترین آگئے ہیں اور ابھی ہم آئے ہیں یہاں پھر ایک مووی دیکھنے ہی ہے سینجما میں فاسٹ ایکس مووی آئی ہے ہم نے سو سے چلیں کینا مووی دیکھی جائے اور ایک پورا دن چھا سپنٹ کیا جائے مووی دیکھتے ہوئے بولتے نہیں ہیں سو پلیز چپ کر کے مووی دیکھیں ہم بائٹ سے پھلے لے کر رہے ہیں پھلے اور جوس رہے ہیں اور یہ بھائی صاحب یہاں پہ بلیک میں بریج رہے ہیں کہانی ختم اور یوں وہ پھیر پیسہ ہوا حظم سو آئیں آگے چلتے ہیں ہائے گائز بیٹ موہ دن رات کو تھک بہت گئے تھے مجھے اور مغان بھی چھوڑ کے باقی سب کو چھوڑ کے گھر چلے ہیں سو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جلدی تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ باد